السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل شکوہ اور جواب شکوہ ہو گیا ہے نو ایسے پوائنٹس جو تحریک انصاف نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں آج ایک ایسی چیز مجھے پتا چلی ہے جو آج سے پہلے مجھے نہیں پتا تھی دو ججیز جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی ہے ان کا کیا حشر ہوا ہے ایک جج نے عمران خان کو کیا پیغام بھیجا ہے یہ خبر وسیم ملک نے بریک کی ہے میں آپ کو سنواتا ہوں وہ چھوٹا سا کلپ کہ عمران خان کو کیا پیغام بھیجا ہے سزا دینے والے جج نے اور دوسرے جج کا کیا حشر ہوا ہے آپ میرے ساتھ رہیں ناظرین اکرام یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ معافی مانگنی پڑے گی ذرا چیک کریں کہ حرکتیں ان کی کیسی ہیں یہ عمران خان کے وکلا کو اپنے ہاتھوں پہ لکھ کے سب کچھ لانا پڑتا ہے جو عمران خان بولتے ہیں بتاتے ہیں ہدایات دیتے ہیں ایک پیپر تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے اس ہاتھ تک جبر میں رکھا ہوا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ایک کاغذ سے عمران خان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے ایک کاغذ تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لکھ لکھ کے لاتے ہیں باہر یہی وجہ ہے کہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے کبھی سمجھ آتا ہے کبھی سمجھ نہیں آتا لیکن یہ جان بوچ کے کیا جا رہا ہے ورنہ وہ کھلا آپ نے کاغذات لے کر جائیں فائلیں لے کر جائیں پیپر لے کر جائیں اور سارے مسائل حال ہو جائیں لیکن یہ جان بوچ کے پیدا کیا جاتے ہیں پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا چھوٹا سا ایک چند سیکنڈ کا کلپ سنوانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ پریس کانفرنس کا سب سے اہم حصہ ہے یہی چیلنج میں نے گزشتہ اپنی ویڈیو میں پیش کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے وہی چیلنج پیش کیا ہے کیونکہ یہ لوجیکل چیلنج ہے یہی وہ چیلنج ہے جس سے پتا چلے گا کہ کون کتنا مقبول ہے یہ ذرا سنیں ہم یہ پاکستان کی عوام کو ریپریزینڈ نہیں کرتے تو آپ نکلیں تو صحیح باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پریٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کر دیں ہمیں اجازت دیں ہم ہم دو لاکھ بندہ ہی کٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours they should take up the challenge اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کریں پنڈی میں اسلام آباد میں کہیں بھی all over the country wherever they want to وہ ایک ہزار ہی کٹھا کریں گے میں ایک لاکھ ہی کٹھا کروں گا دیکھتے ہیں کس کے پاس public support ہے ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت نو ماہ سے اڈیالا جیل میں مقیعت ہے اور وہ کہتے ہیں میں نو سال بھی یہاں گزاروں گا میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی deal نہیں کروں گا جی ناظرین اکرام یہ ہے وہ challenge ان کو جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سات فیصد ووٹ ملا ہے غصہ اس وقت سارا یہی ہے کہ ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے غصہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو جو چار فیصد مقبولیت باقی رہ گئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی غصہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان باہر نکل کے اپنے ہاتھ سے انڈورس نہیں کرے گا ان کو ان کو انڈورسمنٹ نہیں ملے گی ان کا کوئی بھی ان کا کبھی بھی اب عوام کی نظر میں قد نہیں بڑھ سکتا نظرن اکرام میں نو سوالوں پر آنے سے پہلے آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے عوام کو غصہ ہے اور یہ کس مو سے بات کرتے ہیں ذرا سنیں کہ جن ججز نے عمران خان کو سزا سنائی وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ذرا چھوٹا سا کلپ ملائزہ کریں اب تک سنانے والے ایک جج نے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے عمران خان کو ایک پیغام پہنچوایا ہے اور اس جج کی الفاظ یہ تھے کہ اس کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر میرے خلاف یہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ لکھوایا ہے اور یہ ججز اور یعنی کہ جج خود کو کلیر کر رہے ہیں عمران خان کے سامنے اب اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اتنی سمجھدار ہے جتنا مسلم لگنون نے جس رہاں کا ایک ویڈیو منا کر ان کی اور بعد مجھ سے استعمال کیا تو کیا آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف یا بالخصوص عمران خان صاحب ہیں انہیں بھی ایک نئے عشد ملے کے صورت میں کوئی جج مل چکا ہے اور اور بھی ایک اہم بات ایک اور بھی سزا سنانے والا جج سویر رشی صاحب آپ بہتر جانتے ہوں گے وہ کچھ دنوں کی تحتیلات کے لئے ملک سے باہر تھے اب وہ واپس نہیں آنے لگے وہ وہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں جی یہ دو خبریں ہیں عمران خان کو تین کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے دو ججز نے کہا وہ آپ نے سن لیا سوچیں کیا کچھ کیا گیا ہوگا ان کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ کیسی دھمکیاں دی گئی ہوں گی کہ وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ملک میں واپس ہی نہیں آ رہا یعنی جج پاکستان ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہمیں بدنام کیا گیا ہے آپ کی حرکتوں نے آپ کو بدنام کیا ہے چھے جج رو رہے ہیں ساری ہائی کوٹس رو رہے ہیں کہ آپ آپ گھسے ہوئے ہیں ان کے اندر اور ان کو فیصلے نہیں کرنے دیتے تو یہ امپورٹنٹ نو سوالات یا نو نکات ہیں ان پر بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے شروع میں فرمایا کہ پریس کانفرنس اور سوالات کو سیکیورٹی ایشوز تک محدود رکھیں لیکن اس کے بعد اگلے چالیس منٹ مسلسل سیاسی گفتگو فرمائی بلکہ جالی آڈیوز پر مبنی ڈاکومنٹری بھی چلائی جو تیار کر کے ساتھ لائے تھے یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام اداروں کے کسی بھی بیانیے کو سچ نہیں مانتے اور اسی کا اظہار آٹھ فروی کو کیا گیا نیکس نکتہ تحریک انصاف کے لئے کوئی حد نہیں رہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر نیچے جائے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس میں کہا اب اس کے نیچے تین سوالات اور زیلی نکات آتے ہیں ججوں اور سیاست دانوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانے والے تحریک انصاف کو حد نہ سکھائیں معیشت کا اتنا ہی درد ہوتا تو اپریل دوہزار بائیس میں بیرونی اشارے پر رجیم چینج نہ کرتے معاشی طور پر آج بھی دوہزار بائیس کی برامدات اور ترسیلات زر کا لیول عبور نہیں کیا جا سکا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں خیبر پختونخواہ حکومت کے وسائل سے دارالحکومت پر دعویٰ بولا گیا اب یہ بڑا الزام لگایا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقیقت میں دوہزار سولہ میں اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہی نہیں ہوا بلکہ دھرنا منسوق کر دیا گیا تھا جب معاملہ عدالت میں گیا تھا تو جنرل صاحب گزشتہ ایک سال سے ایسے جھوٹے پروپگینڈے کے سبب ہی عوام نے آٹھ فروری کو نو مائی کے بیانیے کو ناصر مسترد کیا بلکہ دفن کر دیا اگلا نکتہ دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس افواج پاکستان کی سیاست میں مداخلت کے ثبوت ہیں تو متعلقہ قانونی اور آئینی فورمز پر پیش کرے ڈی جی آئی ایس پی آر کا دعویٰ اس کا بڑا زبردست جواب آیا ہے کہ جنرل صاحب افواج کی سیاست اور عدلیہ میں مداخلت کی گواہی قانونی اور آئینی فورمز تو دے ہی رہے ہیں جن قانون اور آئینی فورمز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اجتماعی خط لکھ کر آپ سے پناہ مانگ رہے ہیں اگلا نکتہ دیکھتے ہیں کہ نو مائی سے متعلق عوام کے ان سوالوں کے بھی جواب دیں یہ بتائیں کہ نو مائی کو اچانک پولیس کی نفری کیسے غائب ہو گئی کیسے پولیس رینجرز فوج اور کمانڈوز کی سیکیورٹی غائب ہو گئی وہ کینٹ جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی اس کی سیکیورٹی کیسے غائب ہو گئی کیسے عوام میں شرپ پسند اناثر شامل کر کے کور کمانڈر ہاؤس گئے کیسے کور کمانڈر ہاؤس سمیت سارے شہروں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کر دی گئی یہ بڑے زبردست سوالات ہیں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نو مائی کی تحقیقات کرنی ہے تو دوہزار چودہ کے دھرنے کی تحقیقات بھی کی جائیں پارلیمان حملے اور پی ٹی وی حملے کی بھی تحقیقات کی جائیں جواب بلکل مناسب مطالبہ ہے ساتھ ہی اسی کمیشن سے عمران خان پر قاتلانہ حملے عرش شریف کے قتل اور زلے شاہ کے قتل کی بھی تحقیقات کروا لیں مزید اگر برا نہ لگے تو گندم سکینڈلگی بھی عدالتی تحقیقات کروا لی جائیں پھر آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو سنتالیس فیصد ٹرن آؤٹ تھا اس میں سے مخصوص سیاسی جماعت کو کل آبادی کا سات فیصد ووٹ پڑا جبکہ حقیقت کہہ کہ تحریک انصاف کو بغیر کسی الیکشن مہم دھاندلی زدہ فارم فورٹی سیون کے باوجود کل ڈالے گئے ووٹس کا چونتیس فیصد ملا جبکہ فارم پینتالیس پر تحریک انصاف کو کل ڈالے گئے ووٹ کا ستر فیصد ملا یہ سات فیصد کے نمبر میں اتنی ہی سچائی ہے جتنی افواج پاکستان کا سیاست سے تعلق نہ ہونے میں سچائی ہے اور امیجن کریں اگر بلے کا نشان ہوتا تو نوے فیصد ووٹ ملنا تھا جس جماعت کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتشاری ٹولہ قرار دیا اس جماعت نے بغیر الیکشن مہم اور بغیر یقصہ انتخابی نشان تمام تر دھاندلی کے باوجود آٹھ فوری کو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے عوام کی اکثریت کو انتشاری قرار دینا غرور اور فیرونیت کی بدترین مثال ہے جسے انتشاری قرار دیا جا رہا ہے اسی انتشاری عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی تنخواہ ادا کی جاتی ہے اور آخری نکتہ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج کی بے وقت عوام مخالف غیر ضروری بغز اور انتہائی نامناسب دھمکیوں سے لبریز اسکری پریس کانفرنس کے مقاصد کیا تھے کیا اس پریس کانفرنس کے مدرجہ زیل مقاصد تھے ججز خط کے از خود نوٹس کی سماعت سے توجہ ہٹانا گندم سکینڈل میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کی پھنسی گردن سے توجہ ہٹانا سمگلنگ کے حجم پر آئی تازہ ریپورٹ سے توجہ ہٹانا کون سے مقاصد سے اس کا بھی جواب ہونا چاہیے تو یہ تھے وہ سارے نکات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کا جواب ظاہر ہے کہ آئی ایس پی آر کو دینا چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا تھا خاص طور پر کل پریس کانفرنس کیوں کی گئی کچھ تو کہتے ہیں کہ افواج کے اندر سے بھی سارے لوگ عمران خان سے ملے ہوئے ہیں اور بادشاہ سلامت کے خلاف ہیں اس لیے اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو فل ٹاس دی گئی ہے تاکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کلیر کٹ ایک جو ہے وہ جواب دے کر عوام کے اندر مزید ان کو ڈی گریڈ کر سکے دوسرا یہ کہ بہت جلد عمران خان کا اس پر افیشل جواب نشر کیا جائے گا بھرحل دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا